بریٹینیا کی مشہور لا فرم ایڈرم برناٹ سالیسٹر کے پارٹنر بیریسٹر راشد اسلم کی جانب سے لندن میں کارپوریٹ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے سالیسٹر بیریسٹر سیاستدان میڈیا کاروباری سماجی افراد سمیت مختلف کمیونٹی کے اہم شخصیات نے شرکت کی لوگوں نے بیریسٹر راشد اسلم کی کمیونٹی کے لیے پچھلے گیارہ سالوں کی خدمات کو بے حد سراہا مزید تفصیلات لندن سے اصد نواز کی اس ریپورٹ میں جی آج ہم نے یہاں پہ ایک افتاری کا رینج کیا تھا جس میں مختلف کمیونٹی سے لوگ آئے جس میں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی تھے اور باقی کمیونٹی کے لوگ بھی تھے تو بتانا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آبیسلی یہاں پہ رمضان ہے ایک سیلیبریشن ہوتی ہے افتاری کی تو ایک تو یہ مقصد تھا دوسرا کمیونٹی کے ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس میں ساری پارٹیز کے لوگ گھٹے بیٹھیں بغیر کسی اختلاف کے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا پلیٹ فارم ایک ایسا ہے جہاں پہ لوگ ٹرس بھی کرتے ہیں وہ آنا بھی چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو گفتو ہوئی ہے جو باتچیت ہوئی ہے اس سے بہت سارے بامی مسائل لوگوں کے حل ہوئے ہیں بہت سارے ایشوز فال ہوئے ہیں اور ہم شکریہ دا کرتے ہیں سارے دوستوں کا سارے لوگوں کا جو آج یہاں پہ تشریف لائے جی آج بہت اچھا ہے ایمن تھا جو آج ایم برنارد سولیسٹر نے کمیونٹی افتار کا اتمام کیا جس میں سارے کمیونٹی لیڈرز لوکل بزنسز آئے اور خاص کر رہا ہمارا نے کمیونٹی کے جتنے چھوٹ چھٹ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کیا اور سپیچلی الیکشن جو آ رہا ہے کامنگ جو میرا میسیج تھا سپیچ میں وہ تو یہی تھا کہ اس الیکشن میں اپنی انگیجمنٹ کو بڑھائیں اور اپنی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے جو الیکشن لڑنے والے ہیں ان کو یہ احساس دلائے کہ we are here to stay we are not going anywhere تو اس الیکشن کو ایک اس موقع پر طور پر use کریں کہ اپنی کمیونٹی کمیونٹی پر لے کے جا سکے آج ہی بہت اچھا ہے آج ایڈم برنارد میں راشد اسلام صاحب نے ایک افتاری کا اور لوگوں کے مل بیٹھنے کا اعتمام کیا ہے جس میں ان کے دفتر کی expansion بھی شامل ہے ایک ڈیفرنٹ ڈیورس کمیونٹی یہاں پر کٹھی ہوئی ہے اور ہم سب مل کے یہ ایک جہتی کے ساتھ ایک دعا گو بھی ہیں کہ تاکہ ان کے جو کاربار اور بزنس میں دگنی تگنی ترقی ہوئی ہے آج باریسٹر واشد اسلام نے ایڈم بینارد سلیسٹرز کی طرف سے ایک بہت ہی اچھی افتاری کا اوگنائز کیا ہے اور یہاں پر آکھر بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ڈیفرن پروفیشنل سے لوگ آئے ہیں سلیسٹرز بی اکاؤنٹنز بی اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ سب گیدر ہو کے ساتھ میں مل کے افتاری کر سکے جو ہم یہاں پر ایڈم ان برنارد میں ہیں بیریسٹر راشد اسلام کی دعوت پر انہوں نے کمیونٹی کو کٹھا کیا ان کو افتاری کر رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میں جب بھی یہاں آتا ہوں چونکہ ہماری گیدرنگ یہاں پر ہوئی ہے جہاں پر ایڈم برنارد سلیسٹرز بی جہاں پر ہمارے دوست راشد اسلام صاحب کے توسط سے یہاں پر ایک افتار پارٹی کا اتمام کیا گیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر بہت سارے جو شہر کے نون لائیرز ہیں اور اس کے علاوہ بہت ستے دوسرے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ سارے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ایک ملنے کا اتفاق ہوا ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی روایت ہے کہ لوگ یہاں پر مل رہے ہیں اور اکٹھے ہو کے مختلف ایشیوز کے اوپر تو آدالی خیال بھی ہوتا ہے اور تمام ایشیوز کے اوپر جو برطانیہ کے اندر ہیں یا اوورسیز ہیں سب پر جو بات ہوتی ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری کمیونٹی کے لیے اس کے اندر بہت ساری ایسی رہیں نکلتی ہیں کہ لوگ اس کے اندر چیزوں کا حل بھی نکالتے ہیں اور اوورسیز کے جو مسائل ہیں اور ان کے جو لیگل بہت ساری ایسے ان کے ایشیوز ہیں جن کے اوپر ان کے جو درپیش ہیں سارے لوگوں کو وہ ان کے اوپر حل اس کے اندر امیگریشن بھی ہے اس کے اندر دوسرے سیٹلمنٹ کے ایشیوز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ کے پروپرٹی کے ایشیوز بھی ہیں وہ تمام ایشیوز کے اوپر لوگوں کو جو رہنمائی ملتی ہے جہاں سے ہمارے لیگل دوستوں سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی فائدہ منت اور ایک اچھا چیز ہے جی دیکھیں آجے راشد اسلام صاحب نے ماشاءاللہ اتنا اچھا افطار کا بندوبست کی ہے اور بہت سارے لوگوں کو گٹھا کی ہے اور یہ یقیناً ایک سعادت کا مقام ہے کہ لوگوں کو رمضان کے آخری دنوں میں جب اللہ تعالیٰ اپنی جو ان کے جو نیکی ہیں وہ بڑھ چھڑ کے دے رہے ہیں اور لوگوں کو گٹھا کر کے ان کو افطار کروانا اور سپیشلی کمیونیٹی کو گٹھا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث سے ایک مبارک راشد اسلام صاحب کے لیے بھی ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اس مبارک مہینے ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں میری طرف سے راشد اسلام صاحب کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک اور سب کو رمضان کے آخری عشر کی بہت مبارک اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب لوگ خوش خورم رہے ہیں اپنی فیملی سے جی آج ماشاءاللہ جس طرح سے یہاں پہ آج افطار کا اکمام کیا گیا ہے بیرسٹر راشد اسلام صاحب اور ایڈم برناٹ ڈیسل اسلام صاحب کے جانب سے یہ اپنی مثال آپ ہے اور ایڈنگ یہ ایک جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دو سال کے عرصے کے بعد یہ جو نیو نورمل کا کونسپ جس کو کہا جاتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بھی لوگ آن کی وجہ سے سوشل گیادرنگز جو ہیں وہ نہیں ہو پارتے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ آئے ہیں ان سے ملنے جننے کا بھی اور یہ ماہ رمضان جو ہیں ویسے بھی یہ خوشیوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اور خوشیاں جو باٹنے سے بڑھتی ہیں